دیکھئے یہ دعوتی کام ایسا ہے آدمی اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ اس دنیا میں کر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ایسی مدد شامل حال رہے گی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اسی لئے اپنی طاقت کے حساب سے اپنی استعداد کے حساب سے اور اپنی کوششوں کے حساب سے جان کی خربانی وقت کی خربانی مال کی خربانی جو جو اپنی استعداد کی مصابق خربانی دے سکتے ہیں اور اس میں شرکت کر سکتے ہیں شریک ہو سکتے ہیں اس فریضے میں شریک ہوں کیونکہ یہ ایسی ذمہ داری ہے اگر اس سے غفلت برتی جائے آج ہم میں سے اکثر کی شکایت ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی لوگ سالہ سال دعا کرتے ہیں لوگ سالہ سال اللہ سے التجا کرتے ہیں لیکن شکایت ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نسخہ بتایا کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ پیارے نبی نے خسم کھا کر کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لوگوں خسم ہے اس ذات کی جس کے خبزے میں میری جان ہے خسم ہے اس ذات کی جس کے خبزے میں میری جان ہے تم برابر لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے رہو گے لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے جب تک یہ کام تم کرتے رہو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاس تمہاری مدد رہے گی اگر ایسا نہ ہو یاد رہے تم دعا کرتے رہ جاؤ گے اللہ کبھی دعا خبول نہیں کرے گا تم دعا کرتے رہ جاؤ گے اللہ سے مانگتے رہ جاؤ گے لیکن ایک بھی تمہاری خبول نہیں ہوگی کیا وجہ کیا سبب کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا جب خیر کے کام کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاوں کو خبول کرنا چھوڑ دے گا اسی لئے دعاوں کی خبولیت کا یہ ذریعہ ہے دعاوں کی خبولیت کے ازباب میں سے یہ سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں شکر شرک و کفر کی تاریکیوں سے لوگوں کو نکالیں اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ایمان کی حالت میں توحید کی حالت میں ہمیں پیدا کیا اس کی شکر گزاری کا یہی مظہر ہے اس کی شکر گزاری کی یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو کفر و شرق سے نکالنے کی فکر کریں اللہ نے ہمیں کفر و شرق سے نجات دیا تو اب ہم لوگوں کو کفر و شرق سے نجات دلانے کی کوشش کریں